موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن اربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد انوار خان القاسمی مینیزنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے سیرت خاتم الانبیاء کے دو سیشن ہم نے مکمل کر لیے اور آج ہم سیرت کی کلاس کا تیسرا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں بار بار میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب بہت ہی سیلیکٹڈ ہے یعنی کی بہت ساری جو سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں سیکڑوں کتابیں ان کو سامنے رکھ کے ایک بہت ہی کسٹمائزڈ انداز کا میٹیریل آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے بہت ہی مستند ہو بہت ہی آثنٹک ہو اور اسٹوڈینٹ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو تیار کیا گیا ہے تو ہم نے پیچھے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب شریف کیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور برد سے پہلے کن کن برکات کا ظہور ہوا آج ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے برد ہے وہ کب ہوئی تو دیکھئے صفحہ نمبر انتیس پر ہیں ہم اور اس کا ٹائٹل ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ولادت کے معنی میں بتا چکا ہوں برت جنم اور پیدائش اور باسعادت سعادت کے معنی ہوتے ہیں خوش نصیبی باسعادت مطلب خوش نصیبی والی تو ولادت باسعادت کا مطلب وہاں خوش نصیبی والی پیدائش خوش نصیبی والی ولادت اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا جمہور کہتے ہیں میجورٹی آف اسکالرز میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں جمہور جمہور کا اتفاق ہے یعنی میجورٹی آف دی اسکالرز کا اتفاق ہے اتفاق کہتے ہیں ایگریمنٹ اور کنسنسس کو یعنی کہ اکثر علماء اکثر مہورخین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں موسٹ آف دی اسکالرز موسٹ آف دی ہسٹورینز اگری آن دی فیکٹ دائیٹ کس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت با سعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اصحاب فیل کون ہے اصحاب فیل جو ہے یہ ہاتھی والے ابراہا کا نام سنا ہوگا آپ نے ابراہا نے ایک بہت بڑی فوج لے کر بیت اللہ پر حملہ کیا تھا اور ابراہا نے اس فوج میں اس ملٹری آپریشن میں ہاتھیوں کا استعمال کیا تھا بہت بڑی تعداد میں ابراہا نے ہاتھیوں کا استعمال کیا تھا اس میں تو چونکہ اس نے ہاتھیوں کا استعمال کیا تھا اس حملے میں اسی لیے اس واقعے کا نام ہی اصحاب فیل رکھ دیا گیا یعنی واقعے فیل اور جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے قرآن کریم کی جو مشہور صورت ہے اس صورت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اصحاب فیل لٹریلی مینز the people of the elephants the people of the elephants یعنی ہاتھی والے ہاتھی والوں نے حملہ کیا تھا بیت اللہ پر the people of the elephant attacked the house of Allah بیت اللہ اچھا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی یعنی جب اصحاب فیل نے حملہ کیا بیت اللہ پر تو بیت اللہ کو بچانے والا اللہ کے گھر کو بچانے والا کوئی وہاں پہ تھا نہیں لیکن جس چیز کو اللہ تعالی بچائے اس چیز کو کون گرا سکتا ہے اس پر کون حملہ کر سکتا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے حکم سے ابابیل پرندوں کو بھیجا معمولی قسم کے جانور بہت ہی چھوٹی مخلوق ادنا ترین مخلوق کو اللہ تعالی نے بھیجا اور معمولی ترین ان پرندوں نے ایسی شکست دی ابراہا اور اس کی فوج کو جس کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قرآن میں کر دیا گیا اور ایک تاریخی شکست ہوئی historical defeat ہوئی ان کو معجزاتی طور پر اللہ تعالی نے ان کو ڈیفیڈ دی پرندوں نے کنکریوں سے ان کو مار مار کے ختم کر دیا وہ کنکریوں جو ان کے ہاتھیوں پر ان کے انسانوں پر گرتی تھیں ان پرندوں کی جانب سے ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی نوکلئر بم ہو اور ان لوگ کو اس نے تحس نحس کر دیا قرآن کریم کی وہ صورت جس کا میں نے بھی ذکر کیا آپ لوگوں کو تفسیر پڑھائی جائے گی سیرت پڑھائی جائے گی اگلے سال تو آپ کو وہاں پر پورا واقعہ سنائے جائے گا اشارتاً میں نے اجمالہ نحہ پر ذکر کر دیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانور حقیر بولتے ہیں معمولی گھٹیا معمولی سے معمولی چیز کو بولتے ہیں حقیر چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے دریئے ٹکڑی بولتے ہیں بیچ اسمال بیچ اسمال اسمال بیچز میں اللہ تعالی نے بہت سارے پرندوں کو جن کو ابابیل کہا جاتا یعنی ابابیل پرندے بھیجے اور انہوں نے پتھروں سے مار مار کے ان کو ختم کر دیا چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے دریئے شکست دی شکست دی مطلب ڈیفیٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالی دیفیٹیڈ جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے اجمالی واقعہ بولتے ہیں اجمالی مطلب مختصر واقعہ جس کا اجمالی واقعہ یعنی جس کا مختصر اور شرٹ واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے یعنی سورہ علم طرح جسے کہتے ہیں علم طرح کی ففعال رب کا بھی اصحاب الفیل یہ اصحاب فیل والی جو سورت ہے سورہ جو فیل ہے اس میں اللہ تعالی نے اجمالن یعنی کی شرٹلی ذکر کیا ہے جس کا اجمالی واقعہ اجمالی واقعہ شرٹ سٹوری قرآن عزیز میں بھی موجود ہے یعنی قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور در حقیقت واقع فیل بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال میں پیدا ہونا تھا اسی سال میں یہ واقعہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو شکست دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرامت اور عزاز ہے کہ ایک بہت بڑا نبی پیدا ہونے والا ہے ایک بہت عظیم شخصیت اس کائنات میں ظاہر ہونے والی ہے تو اس کے تفیل میں اس کی ولادت باسعادت کی برکت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی معجزاتی طور پر ایک بہت بڑی آرمی کو شکست دی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور در حقیقت یعنی انفیکٹ در حقیقت کے معنی ہوتے انفیکٹ واقع فیل بھی یعنی تا اسٹوری آب دا الیفینٹ تا اسٹوری آب دا الیفینٹ مطلب وہ واقعہ جس میں بہت سارے لوگوں نے اب رہا کے انڈر ایک بہت بڑی فوج بنائی جس میں ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے اس کو گرانے کے لیے اور در حقیقت واقع فیل بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا مقدمہ تھا مطلب پری امبل سگنل تھا اشارہ تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں پیچھے بات آئی تھی کہ پیدائش سے پہلے دنیا میں عجیب عجیب واقعات رونما ہوئی انہی واقعات میں یہ واقعہ بھی ہے کہ اصحاب فیل نے جیسے ہی حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے ان کو مار مار کے ختم کر دیا تو پرندوں سے معمولی جانوروں کی چھوٹی چھوٹی بیچز سے ایک بہت بڑی طاقت کو اس کو اللہ تعالیٰ نے شکست دیا تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ایک مقدمہ تھا ایک اشارہ تھا ایک سگنل تھا ایک پریامبل تھا کہ ایک بہت بڑا انسان اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہے جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاز کے بھائی محمد ابن یوسف کے ہاتھ آیا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایکزیکٹلی جو لوکیشن ہے وہ گھر ہے جو حجاز ابن یوسف ایک بہت بڑا رولر تھا کوفہ اور بسرہ میں رہتا تھا بنو میہ کے زمانے میں اس کا ایک بھائی تھا اس کا نام تھا محمد ابن یوسف محمد ابن یوسف کے کنٹرول میں وہ جگہ آگئی تھی اسی جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکزیکٹلی پیدا ہوئے تھے تو جس سال آپ پیدا ہوئے وہ اصحاب فیل کے حملے کا سال ہے اور جس گھر میں جس لوکیشن میں ایکزیکٹلی آپ کی پیدائش ہوئی وہ حجاز کے بھائی محمد ابن یوسف کا گھر جو بعد میں اسے ملا تھا اسی گھر میں ہوئی یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس وقت حجاز کے بھائی محمد کے ملکیت میں مکان نہیں تھا اس کی پروپرٹی نہیں تھی لیکن وہ گھر بعد میں حجاز ابن یوسف کے بھائی محمد ابن یوسف کی ملکیت میں شفٹ ہو گیا جائے ولادت پیدائش کی جگہ جا بولتے ہیں جگہ کو جائے ولادت برث پلیس وہ مکان ہے یعنی وہ گھر ہے جو بعد میں حجاز کے بھائی محمد ابن یوسف کے ہاتھ آیا محمد ابن یوسف کی ملکیت میں اسی کتاب سے اس کو اخذ کیا گیا ہے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے اس انفرمیشن کو بات کلیر ہو گئی ایک بار پھر میں بہت ہی سمپل انداز میں اس کو پڑھتے ہوئی جاتا ہوں آپ لوگ اسے غور سے سنیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے اور در حقیقت واقعہ فیل بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد ابن یوسف کے ہاتھ آیا سیرت مغلطائے صفحہ نمبر پانچ یہ جو سواد ہے یہ صفحہ کا شارٹ فارم ہے صفحہ بولتا ہے پیج کو جیسے پیج کے لیے ہم پی صرف لکھ دیتے ہیں انگلیش میں ایسے پیج کے لیے جو عربی میں لفظ آتا ہے صفحہ اس صفحے کی سواد لکھ دیتے ہیں تو سیرت مغلطائے میں پیج نمبر فائی پر یہ بات لکھی ہوئی ہے ایک بار اور ریڈنگ کر دیتا ہوں آئیشہ صاحبہ کا فرمانہ ہے غور سے سنیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے اور در حقیقت واقعہ فیل بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بارکات کا مقدمہ تھا جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا سیرت مغلطائر صفحہ نمبر پانچ اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں اب یہ چیز دیکھنا ہے کہ exactly وہ date کیا ہے وہ سال کیا ہے جب واقعہ فیل پیش آیا تو کہتے ہیں بعض مورخین نے لکھا ہے بعض مورخین کا مطلب ہوا شورٹ کر دیا ہے عیسوی عیسوی مطلب عیسیٰ علیہ السلام تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل بیس اپریل پانسو اکہتر میں ہوا یعنی پانسو اکہتر عیسوی میں ہوا عیسائیوں کی جو date ہے یہ وہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پانچ سو اکہتر سال بعد ہوئی یہ جو پانچ سو اکہتر عیسوی ہے اسی میں واقعہ فیل پیش آیا اور اس واقعے سے پانچ سو اکہتر سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ فیل کے سال پیدا ہوئے تو اس سے پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پانچ سو اکہتر سال بعد ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے سب سے اہم پیغمبر ہیں بلکہ جو چین ہے پیغمبروں کی The chain of the prophets آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو چین ہے پیغمبروں کی اس میں سب سے بڑے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے جاتے ہیں اسی لئے آپ کو کہا جاتا ہے خاتم الانبیاء والمرسلین The seal of the prophets and messengers of God یعنی اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دیا ہے جیسے ہم جب کوئی چیز لکھتے ہیں تو اس پر سکھنے سے اور سیل کر دیتے ہیں کہ اب اس میں کچھ گھٹایا بڑھایا نہیں جائے گا تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں یعنی اب آپ کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی اور پیغمبر ہوں تو وہ جھوٹا ہے کذاب ہے مدعی نبوت ہے اس پیر اگر آپ کو دیکھئے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ فیل بیس اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی میں ہوا ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش سے پانچ سو اکہتر سال بعد میں ہوئی یہ انفورمیشن کہاں سے لی گئی ہے بریکٹ میں دے دیا گیا ہے دروس التاریخ الاسلامی للخیات صفحہ نمبر چودہ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ سب عربی کی اہم ترین کتابیں ہیں انہی سے اخذ کیا گیا ہے اس کتاب کو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسی علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے پانچ سو اکہتر سال کا فاصلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کی بیچ میں ذرا آگے بڑھتے ہیں امام حدیث امام حدیث مطلب حدیث کے امام ایکسپرٹ امام کے معنی ہوتے ہیں ایک تو مسجد میں نماز پڑھانے والا امام امام کے معنی ہوتے ہیں ایکسپرٹ کے بھی کسی بھی سبجیکٹ پر کسی کو اگر لیڈنگ آثاریٹی حاصل ہو جاتی ہے تو اسے بھی کہا جاتا ہے امام امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے ابن عساکر نے ابن عساکر یہ دمشق جو دماسکس اس وقت سیریا میں ہے یہ جو سیریا کا جو شہر دماسکس ہے اس وقت دنیا کا سب سے پرانا شہر جو موجود ہے ایکزیکٹلی سیم لوکیشن پر وہ سیریا کا شہر دماسکس ہے یہ بہت پاورفل شہر تھا بڑی حلچل ہوتی رہتی ہے یہاں پر ابھی دیکھئے حلچل ہے بارہ چودہ سال سے وہاں پر بہت خطرناک حالات وہاں پر گزر رہے ہیں لیکن ایک زمانہ ایسا تھا بلکہ کئی زمانے ایسے آئے ہیں کہ وہاں پر دماسکس میں اتنا شاندار کلچر اتنی زبردست سیولیزیشن رہی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے خیر اسی شہر دماسکس کے ایک بہت بڑے سکولر تھے ان کا نام ہے ابن عساکر he was a great authority on the history of islam and he was a great authority on علم الحدیث the science of حدیث بہت بڑی اتھاریٹی تھی ہے انہوں نے ایک بک لکھی ہے ہسٹری کی دراصل اس کا نام رکھا ہے تاریخ مدینہ دمشق the history of the city of دماسکس وہ دمشق ہی کے رہنے والے تھے ان کے جو history ہے وہ 80 volumes میں publish ہوتی ہے 80 volumes میں publish ہوتی ہے اس وقت دنیا میں یہ available ہے کتاب اور publish ہوتی ہے انہوں نے تقریباً یہ کتاب 900 سال پہلے لکھی ہے 900 ایک ہزار سال تقریباً 900 یا ایک ہزار سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے اور ابھی بھی available ہے 80 volumes میں ہے اور یہ Arabic میں لکھی ہوئی ہے اسی کتاب کی شروعات میں انہوں نے دنیا کی history لکھی ہے کہ دنیا کی تاریخ کیا ہے دنیا ہمارے درمیان کب سے موجود ہے ایک بات یاد رہے جو scientists ہیں وہ دنیا کے وجود کو اس دنیا کی موجودگی کو ایک الگ انداز سے دیکھتے ہیں they look at this point from a different angle اور جو Islamic history ہے religious sources جو مسلمانوں کے ہیں خاص طور پہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو انسانی تاریخ بنتی ہے human history بنتی ہے جب آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جاتے ہیں اس روح زمین پر آتے ہیں تشریف لاتے ہیں اس وقت سے جو دنیا ہے وہ دراصل ہماری دنیا ہے یعنی مسلمانوں کے اعتبار سے کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی زمانے سے وہیں سے زیادہ تر history کو محفوظ رکھا گیا ہے اسی زمانے سے history کو محفوظ رکھا گیا ہے اور اسلام کی جو کتابیں ہیں مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں اسی لیے جو recorded history ہے مسلمانوں کے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی ہے دیکھئے امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے مجمل کا مطلب ہوا short ایک short introduction کر آیا ہے دنیا کا ایک short history پیش کی ہے دنیا کی یہ کب سے ہے مجمل کے معنی ہوئے short اس طرح لکھی ہے کیسے لکھی ہے دیکھئے کل دنیا کی تاریخ یعنی دنیا کی جو پوری تاریخ ہے وہ کب سے ہے دیکھئے درہا بہت interesting ہے کیونکہ مسلمانوں کا جو angle history کو دیکھنے کا دنیا کے موجودگی کا وہ اب یہاں پر ہمارے سامنے واضح ہوگا scientist لوگ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کوئی ہڈی مل جاتی ہے اس کو تین بلین پتہ نہیں کتنا کتنا بلین ٹریلین ان کے ہاں تو بلکل آسان چیزیں کوئی بلی مل گئی مری ہوئی کہیں پتھروں میں کچھ مل گیا اس کو ایک بلین سال تین پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں اس میں سے کچھ سچا بھی ہوتا ہے کچھ جھوٹا بھی ہوتا ہے تو کل دنیا کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار دو سو برس کا فاصلہ ہے آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر ہیں ان کے بعد ایک بہت بڑے پیغمبر آئے نوح علیہ السلام کشتیوں والا جو واقعہ پیش آیا پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے ڈبا دی تھی پانی کے اندر ایک کشتی میں نوح علیہ السلام موجود تھے اور جو جو ان کے ساتھ موجود تھے دنیا میں صرف انہی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا اور پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اتھل پتھل کر کے ختم کر دیا کیوں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا تو ایک معمولی تعداد جنہوں نے نوح علیہ السلام پر ایمان قبول کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہوئے ان کو ایک کشتی میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے بٹھایا اور اس کے بعد پوری دنیا کو زیر عاب کر دیا پوری کائنات کو پانی کے اندر دبا دیا ختم کر دی یہ دنیا پھر دوبارہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے بسایا اور آباد کیا دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار دو سو برس کا فاصلہ ہے یعنی بارہ سو سال کا ڈسٹنس ہے ان دونوں بڑے پیغمبروں میں اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک ایک ہزار ایک سو بیالیس سال کا یعنی ایک ہزار ایک سو بیالیس سال کا فاصلہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک پانچ سو پینسٹھ برس ہے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فرق ہے وہ پانچ سو پینسٹھ برس کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے دعوت علیہ السلام تک پانچ سو انہتر موسیٰ علیہ السلام سے دعوت علیہ السلام دعوت علیہ السلام تک جو فرق ہے جو فاصلہ ہے وہ پانچ سو انہتر سال کا ہے اور دعوت علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہزار تین سو چھپن دعوت علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہزار تین سو چھپن سال کا فرق ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھے سو برس کا فاصلہ گزرائے یعنی یہ اپروکسی میٹ ہے ایکزیکٹ نہیں کہہ سکتے لیکن اپروکسی میٹ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان خاتم الانبیاء کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ آپ نبیوں کے آخر ہیں تو خاتم الانبیاء ہو گئے آپ سیل آف دی پروفیٹس خاتم الانبیاء کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء کے درمیان چھے سو برس کا فاصلہ گزرائے سکس ہنڈریڈ یارز آگے دیکھئے بہت دلچسپ معلومات ہے اس حساب سے آدم علیہ السلام سے ہمارے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک پانچ ہزار چار سو بتیس سال ہوئے آدم علیہ السلام سے ہمارے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک پانچ ہزار چار سو بتیس سال ہوئے اچھا اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے مطابق چالیس کم ایک ہزار سال ہوئی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے عمر دی وہ نو سو ساٹھ سال دی ایک ہزار میں چالیس کم چالیس کم ایک ہزار سال مطلب نو سو ساٹھ سال عمر ملی آدم علیہ السلام کو بہت انٹرسٹنگ معلومات اس لئے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً چھ ہزار سال بعد یعنی ساتھ میں ہزار میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوئے سبحان اللہ آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً چھ ہزار سال بعد یعنی جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے جنت سے نکالے گئے تو دنیا میں آئے آپ کو اسٹوری معلوم ہے تو دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً چھ ہزار سال بعد یعنی ساتھویں ہزار میں دس سیونت ملینیم ساتھویں ہزار میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوئے رونق افروز بولتے ہیں کہ کسی چیز کی رونق بڑھا دینا اس کی کشش اس کی اٹریکشن اس کی چام اور دلکشی کو بڑھا دینا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو دنیا کی رونق بڑھ گئی دنیا کا گریس بڑھ گیا دنیا کی کوالیٹی بڑھ گئی اٹریکشن بڑھ گیا اس کائنات کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تو اسی لئے آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہاں کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوئے یعنی دنیا کی روشنی کو بڑھانے والے رونق کو بڑھانے والے اس کائنات کی حسن و جمال اور اس کی کشش میں اضافہ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے تشریف لانے سے تقریباً چھ ہزار سال بعد اس کائنات میں پیدا ہوئے کیا ریفرنس دیا ہے انہوں نے یہاں پر تاریخ ابن عساکر تاریخ ابن عساکر کے بارے میں میں نے بتایا تاریخ ابن عساکر ابن عساکر is the scholar تاریخ ابن عساکر تاریخ ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق تاریخ مدینہ دمشق یہ کتاب میں نے بتایا اسی ویلیوم میں چھپتی ہے یہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے بہت ہی شاندار کتاب ہے اور بہت مدت سے کتاب پبلش ہوتی ہے عرب کنٹریز میں اور ابن عساکر نے جو اپنی یہ انفرمیشن لی ہے وہ محمد ابن اسحاق سے لی ہے بحوالہ with reference to بحوالہ meaning with reference to محمد ابن عساک محمد ابن اسحاق is another important figure and leading authority on the sira of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں دنیا میں ان میں ایک اہم ترین کتاب جو مانی جاتی ہے دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی ہے اس کے مصنف ہے محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے سیرت محمد ابن اسحاق سیرت محمد ابن اسحاق یہ کتاب بھی اس وقت پبلش ہو گئی ہے یہاں سے ایکسٹریکٹ کیا ہے ابن اساکر نے اور ابن اساکر سے لیا ہے ہمارے آتھر نے ایک بار ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو کل دنیا کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی درمیان ایک ہزار دو سو برس کا فاصلہ ہوا اور نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک ایک ہزار ایک سو بیالیس سال کا اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک پانچ سو پیسٹ برس اور موسیٰ علیہ السلام سے دعود علیہ السلام تک پانچ سو انہتر اور دعود علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہزار تین سو چھپن اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء کے درمیان چھے سو برس کا فاصلہ گزرا ہے چھے سو برس کا فاصلہ فاصلہ بولتے ہیں ڈسٹنس اس حساب سے آدم علیہ السلام سے ہمارے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک پانچ ہزار چار سو بتیس سال ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے موافق مشہور قول کے موافق کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے چالیس کم ایک ہزار سال ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مشہور قول کے موافق چالیس کم ایک ہزار سال ہوئی ہے اس لیے آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً چھے ہزار سال بعد یعنی ساتھے ہزار میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوئے آپ نے اس پیراغراف کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا اس کی آپ لوگ کئی مرتبہ ضرور ریڈنگ کریں اب ذرا ہم اگلے پیراغراف کی طرف چلتے ہیں اگلے پیراغراف میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو پیدائش سے پہلے واقعات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نہیں تھے پیدائش سے پہلے دنیا بدلنے لگی تھی عجیب عجیب واقعات دنیا میں رنما ہونے لگے تھے اب رہا کا واقعہ آپ نے سنا سخابی فیل کا واقعہ اللہ نے پرندوں کے ذریعے ان کو تحسن حس کیا اس سے قبل جو ہے پچھلے ٹائٹل میں آپ نے دیکھتا شام کے جو محل تھے پیلسز تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں ان کے سامنے لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل اتنا ایزی تھا کہ وہ محسوس نہیں ہوتا تھا ان کی والدہ کو بہت ساری رنما ہوئی چیزیں ولادت سے پہلے ہی اب ولادت جب ہو جائے گی تو کیا عالم ہوگا ولادت ہونے کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ سے جب باہر نکلے تو اس وقت دنیا میں اور بھی حیرت انگیز چیزیں پیش آئیں اب یہاں اس قوم دیکھتے ہیں تو کیا ہوا دنیا میں جب آپ پیدا ہوئے جس دن الغرض الغرض بولتے ہیں ان شورٹ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا حملہ بولتے ہیں اٹیک الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربع الاول کی بارہمی تاریخ دنیا کی عمر میں ایک نرالہ دن ہے دنیا کی عمر میں ایک نرالہ دن ہے یعنی دنیا میں ایک عجیب دن ہے اس کائنات میں سب سے حیرت انگیز دن سب سے امیزنگ دن جو ہے وہ کیا ہے ماہ ربع الاول کا بارہمہ دن ہے دو شمبے کا دن تھا وہ نرالہ دن ہے بہتی دنیا کی ہسٹری میں سب سے نرالہ دن ہے کیا ہے کی آج پیدائش عالم کا مقصد پیدائش عالم کا مقصد یعنی اس دنیا کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اللہ رب العزت کا وہ آج پیدا ہوا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرص لیل و نہار بولتے ہیں رات اور دن کو لیل و نہار کا انقلاب بولتے ہیں رات اور دن کا آنا جانا انقلاب بولتے ہیں بدلنا رات ہے بدل کے دن آ گیا دن ہے ریپلیس ہو گئی رات سے رات ریپلیس ہو گئی دن سے اس کو بولتے ہیں لیل و نہار کا انقلاب عربی میں ایک کرم اور آتی ہے قرآن نے کسرت سے استعمال کیا ہے اختلاف اللیلی والنہار اور شب و روز کی آمد و رفت شب و روز کی آمد و رفت جو ہے اس کو بولتے ہیں لیل و نہار کے انقلاب لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرص یعنی یہ لیل و نہار جو اللہ تعالی نے بنائے ہیں اس کا اصلی مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیدا کیا جائے گا ایک عظیم مخلوق پیدا کی جائے گی اس کائنات میں جو سب سے اہم مخلوق ہوگی تو اللہ تعالی نے صبح و شام بھی بنائے ہیں اس کی غرض بھی یہ ہے کہ ایک نبی کو بھیجا جائے گا جو آخری نبی ہوگا اور آخری پیغام اللہ تعالی کا اس کائنات ملے کر آئے گا سبحان اللہ لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرص لیل و نہار کے مطلب ہوئے night and day انقلاب مطلب change replacement اصلی غرص main purpose so the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the main purpose behind the change of the night and the day and he is the main purpose of the creation of this universe اس کائنات کو اللہ تعالی نے جو create کیا ہے اس کا بھی بنیاد مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے آپ کی پیدائش ہے اب دیکھئے آگے دیکھئے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا فخر آدم علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام بھی فخر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری نسل میں ایک ایسا انسان پیدا کریں گے جس کا نام محمد ہوگا تو آدم علیہ السلام بھی فخر کرتے تھے اور آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی ہم اور آپ بھی فخر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر آپ کی ذات پر آپ کی وجود پر آپ کی تخلیق پر آپ کی پیدائش پر اور اولاد آدم کا فخر آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا فخر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آدم علیہ السلام کی فخر تھے اور ہمارے لئے بھی فخر یعنی آدم علیہ السلام کے لئے بھی پرائیڈ اور ہمارے لئے بھی پرائیڈ آگے دیکھئے کشتی نوح کی حفاظت کا راز کشتی نوح کا واقعہ آپ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام نے بڑی مدت تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا توحید کا کام کیا لیکن لوگ ان کی بات کو سنتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کو تیش آیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا اس کائنات کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا ختم کر دیا جائے اس روح زمین کو اس میں جتنی مخلوق ہے سب کو تباہ کر دیا جائے دیسٹروئے کر دینے کا فیصلہ لیا اللہ تعالیٰ نے لیکن اس میں ایک تھوڑی سی تعداد کو بچا لیا ایک کشتی کے ذریعے بچایا کہ اس کشتی میں تم لوگ بیٹھ جاؤ اور جو پانی پوری دنیا میں آئے گا تو وہ کشتی تمہیں بچا لے گی وہ پانی کے اوپر رہے گی اس کے علاوہ جتنے لوگ کشتی بنائیں گے ان کی کشتی پانی میں ڈوب جائے گی لیکن نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی تھی وہ کشتی پانی میں ڈوبنے والی نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی وہ کشتی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور خاص نگرانی میں بنائی گئی کشتی تھی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو محفوظ کیا اس خاص دن میں وہ جو فلڈ آیا تھا فلڈ بولتے ہیں اس کو تو کہہ رہے ہیں کہ اس کشتی کو جو بچایا گیا اس بچانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ایک بار دوبارہ پھر انسانوں کی تعداد اور آبادی کی امتی بنیں گے تو کشتی نوح کی بھی جو پروٹیکشن اور سیفٹی اور حفاظت ہوئی اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اسی میں سے پیدا ہوں گے تو گویا کی کشتی کی حفاظت کا جو راز ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نوح علیہ وسلم کی جو بوٹ اور کشتی محفوظ انداز سے بچ گئی اس کے پیچھے بھی جو راز ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے تو کشتی نوح کی حفاظت کا راز the secret of the safety and protection of the boat of نوح علیہ وسلم ابراہیم علیہ وسلم کی دعا اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی پیش انگوئیاں ابراہیم علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی میری نسل میں سے کوئی بہت بڑا انسان پیدا کرتے میری ذریعت میں سے میری پروجینی میں سے میری آل اولاد میں سے کوئی ایک بہت ہی بڑی شخصیت پیدا کرتے بہت ہی عظیم انسان پیدا کر یہ ابراہیم علیہ وسلم کی دعا تھی ابراہیم علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ حضرت ابراہیم علیہ وسلم کی دعاؤں کا بھی نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ وسلم ہی کے خاندان سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا سمرہ ریزلٹ اور نتیجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آگے دیکھئے اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موسیٰ علیہ وسلم اپنی قوم کو بتاتے رہتے تھے کہ میرے بعد ایک بہت بڑا نبی آئے گا اس نبی کی آپ لوگوں کو اتباع کرنی ہے تو موسیٰ علیہ وسلم کے بعد جس نبی کو آنا تھا اس نبی کی پیشین گوئی خود موسیٰ علیہ وسلم نے فرمائی تو گویا کی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پریڈکشن اور پروفیسی خود حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے کی تھی اسی لئے توراہ توراہ جو ہے اس توراہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے کہ ایک انسان آئے گا اور اس کی یہ یہ نشانیاں ہوں گی آج جو کرپٹڈ بائبل ہے اس کے اندر بھی موجود ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا بھی نتیجہ ہے اور عیسیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا عیسیٰ علیہ وسلم پر جو کتاب انجیل نازل کی گئی انجیل میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بہت بڑا پیغمبر آنے والا ہے اور وہ آخری ہوگا اس کی بات تم سب کو ماننی ہے تو موسیٰ اور عیسیٰ موسیز اور جیزز جن کو کہا جاتا انگلیش میں ان دونوں نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ اس کائنات میں ایک بہت بڑی شخصیت رونما ہونے والی ہے ایک بہت عظیم انسان پیدا ہونے والا ہے تو اسی کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئیوں پیشین گوئیوں بولتے ہیں پریڈکشنز پروفیسیز کا مصداق یعنی جس پر سچا اترے ان کے جو پریڈکشنز تھیں وہ فلفل ہو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی ہمارے آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں یعنی بارہ ربیع الاول میں دو شمبے کے دن جو کی سب سے نرالہ دن ہے ہیومن ہسٹری کا اس دن کون آتا ہے یہاں فرما رہے ہیں ہمارے آقائے نامدار نامدار بولتے ہیں مشہور باعزت اور آقا بولتے ہیں سردار کو ہمارے آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں پیچھے بات آ چکی ہے رونق افروز عالم کی تشریح میں کر چکا ہوں ایکسپلین کر چکا ہوں یعنی دنیا کو روشن کیا آپ نے اردو میں بھی بولا جاتا ہے کہ آپ نے ہماری مجلس کی رونق بڑھا دی رونق افروز مجلس جیسے فلاں صاحب رونق افروز مجلس ہوئے یعنی مجلس میں آیا اور مجلس کو چمکا دیا اردو میں خوب استعمال ہوتا ہے ادھر دنیا کے بتکدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے دنیا کا بتکدہ جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریح لائے تھے خاص طور پر اس زمانے میں پوری دنیا میں آئیڈل ورشپ ہوتی تھی پتھروں کی پوجہ ہوتی تھی اسلام ہر چیز برداشت کر لیتا ہے لیکن پوجہ پارٹ پتھر کی نہیں برداشت کرتا ہے کیا بات ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ایک پتھر بنا لیتے ہیں کہیں پڑا ہوا پتھر ہے اور اس پتھر کو اٹھا کر ہم فوراں اسے گارڈ بنا دیتے ہیں this is unbelievable یعنی ذرا بھی common sense اگر کسی انسان کے پاس ہو کہ ایک تھوڑا سا پتھر کسی نے تراش لیا اور اس کو خدا بنا لیا تو یہ چیز اسلام میں برداشت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے ہر گناہ ماف کر لیں گے لیکن اگر ہمارے ساتھ کسی اور خدا کی پرستش کی گئی کسی اور گارڈ کی ورشپ کی گئی تو اسے ہم ہرگیز برداشت نہیں کریں گے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو دنیا بتکدہ تھا بتکدہ بت کے معنی ہوتے ہیں آئیڈل فالس آئیڈل اسٹرون آئیڈل کیریئیٹڈ بائی بتکدہ بنی ہوئی تھی دنیا یعنی کہ پوری کائنات میں بتوں کی پوجہ ہو رہی تھی مکہ اور مدینے میں بھی لوگ بتوں کی پوجہ کر رہے تھے اور جناب عراق اور میسوپوٹامیا کا علاقہ برجیا پوری کائنات میں بتوں کی پوجہ ہو رہی تھی اسی کا منظر کھینچ رہے ہیں یہ وہی سین ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ادھر دنیا کے بتکدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے آفتاب نبوت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج نکلتا ہے ادھر دنیا کے بتکدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے اور ادھر ملک فارس میں کسرا کے محل میں زلزلہ آتا ہے کسرا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا کسرا جس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کسرا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا کسرا ایک ٹائٹل ہے جو نون عرب ایریا تھا نون عرب کے جو بڑے بڑے ایمپررس ہوتے تھے ان کو کسرا کہا جاتا تھا تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو جو فارس میں کسرا تھا یعنی ایمپائر آف پرشیا ایمپائر آف پرشیا میں جو کسرا تھا ایمپرر جو تھا اس کے محل میں زلزلہ آ گیا یعنی ایکچوالی زلزلہ آ گیا اس کا محل ہل گیا تھا لوگ بتاتے ہیں کہ جس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے تو اس ٹائم جو بادشاہ تھا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ جو کسرا تھا فارس میں اس کے محل میں اس کے پیلس میں زلزلہ آ گیا ہل گیا اس کا محل لوگ چونک گئے کہ کیا ہوا ہے جس سے اس کے شعودہ کنگرے گر جاتے ہیں کنگرہ بولتے ہیں جو قلعہ ہوتا ہے اس قلعے کے اندر تاک ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی خوبصورتی کے لیے وہ تاک بنائی جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی فارس کا جو بادشاہ کسرا تھا اس کے محل کی تاکیں گر گئیں لوگ حیران ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے کوئی وجہ نہیں ہے بلا وجہ یہ تاک گر رہی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ڈائریکٹ جیسے آپ پیدا ہوئے تو یہ دنیا میں ہوا خوبصورتی کے لیے بنائے گئے تھے اس کے محل میں اس کے محل کی رونک ختم ہو گئے ان تاکوں کی گرنے سے اور آگے دیکھئے فارس ہی میں پریجین جو تریٹریز تھی وہاں پر ایک ریورت تھی ایک دریا تھی اس دریا کا پانی سوک گیا بحیر ساوہ اس کا نام ہے بحیر ساوہ ملک فارس کا ایک دریا دفعاتا خوشک ہو جاتا ہے دفعاتا بولتے ہیں all at once suddenly اچانک جسے ہم بولتے ہیں بحیر ساوہ ملک فارس کا ایک دریا دفعاتا خوشک ہو جاتا ہے اچانک سوک گیا وہ دریا اصل میں وہ دریا سوک جانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تم سب لوگ جو بدپرستی کر رہے ہو تمہاری حکومتیں بھی سوک جائیں گی تمہاری سلطنتیں بھی ختم ہو جائیں گی تمہاری طاقت بھی سوک جائے گی جس طرح سے یہ دریا سوک گیا ہے فارس کے آتش قدے کہ وہ آگ جو ایک ہزار سال سے کبھی نہ بوجی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے یعنی فارس کے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ ایران جو قدیم ہے پرشیہ جو قدیم ہے اس میں لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے آگ جو ہے جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے وہ ایک خاص جگہ میں جلاتے تھے ایک خاص ایریا تھا اسی خاص ایریا میں وہ لوگ آگ کو جلاتے تھے اور ریگولر اس میں وہ آگ جلتی رہتی تھی کبھی بھی وہ آگ بوجتی نہیں تھی ہزاروں سال سے وہ آگ جل رہی تھی اسی میں کچھ جگہوں پر آگ کو جلایا جاتا ہے ہمیشہ وہاں پر آگ جلتی رہتی ہے فارس کے آتش قدے کی وہ آگ جو ایک ہزار سال سے کبھی نہ بوجی تھی یعنی فارس میں جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے فائر ورشپرس تھے فائر ورشپرس جو وہاں پر فارس میں موجود تھے وہ ایک ہزار سال سے ان کی نسلیں آگ کو روشن کرتی رہتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جیسے ہوئی تو وہ آگ اچانک بجھ گئی اس میں کروسین ڈالا جا رہا ہے آگ بھڑکانے والی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں لیکن آگ ہے کی جلنے کا نام نہیں لے رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اثرات تھے آپ کی پیدائش کی وجہ سے وہ جو آتش قدہ تھا ایران کا فارس کا وہ فوراں بجھ گیا تو فارس کے آتش قدے کی وہ آگ جو ایک ہزار سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے وہ آگ کیونکہ آگ کی پوجہ دنیا میں جو پوجہ ہوتی تھی بتوں کی پوجہ ہوتی تھی آگ کی پوجہ ہوتی تھی سورج کی پوجہ ہوتی تھی اور چاند کی پوجہ ہوتی تھی یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی پوجہ دنیا میں بہت ہو رہی تھی اور فارس کا جو علاقہ تھا وہاں پر آگ کی پوجہ ہوتی تھی تو ایک خاص ایریا تھا وہاں پر وہ ہمیشہ آگ کو جلائے رکھتے تھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی وہاں آگ پروشن کرتا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جیسے ہوئی وہ آگ بجھ گئی آٹومیٹک اور وہ جو آگ جل رہی تھی وہ ایک ہزار سال سے جل رہی تھی فارس کے آتشکدے کی وہ آگ جو ایک ہزار سال سے کبھی نہ بوجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے یہ اس کا ریفرنس کیا ہے سیرت مغلطائے مغلطائے جو بہت بڑے ہسٹورین گزرے ہیں بہت پرانے ہیں یہ تقریباً آٹھ سو سال پرانے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے السیرت النبویہ پر اسی کتاب سے لی گئی ہے یہ معلومات آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے ایک بار میں پھر اس کو پڑھتا ہوں غور سے سنیئے الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربع الاول کی بارہمی تاریخ روز دو شمبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالہ دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا فخر کشتی نوح کی حفاظت کراز ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی پیشنگوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں ادھر دنیا کے بدکدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے اور ادھر ملک فارس میں کسرا کے محل میں زلزل آتا ہے جس سے اس کے چودہ کنگرے گر جاتے ہیں بحیر ساوہ ملک فارس کا ایک دریہ دفعاتاً خوشک ہو جاتا ہے فارس کے آتش قدے کی وہ آگ جو ایک ہزار سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے سیرت مغلتائے آگے یہ کہہ رہے ہیں اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس و روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ تھا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ یہ جو آگ بجھ گئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری آگ ہمیشہ بجھنے والی ہے اس کی طرف اشارہ تھا اور یہ در حقیقت آتش پرستی آتش پرستی مینی ورشپ آف فائر فائر ورشپ اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس و روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے یعنی اور کیا تھا ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان یعنی ہر طرح کی جو گمراہی ہے اس کا اینڈ ہو جائے گا اور فارس و روم یعنی پریشن ایمپائر اور رومن ایمپائر جو تھے ان کی جو سلطنتیں تھیں زوال کی طرف چلی جائیں گی یعنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اینڈ ہو جائے گا چنانچہ یہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر آپ کے کمپینینز نے صحابے کرام نے پوری دنیا پر حملہ کیا اور پوری دنیا سے خاتمہ کر دیا گئے ان کا اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس و روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے زوال بولتے ہیں اینڈ کو خاتمے کو آگے دیکھئے صحیح حدیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے ہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے بطن مطلب پیٹ سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے یعنی ایسٹ اور ویسٹ میں ایک روشنی فیلی اور پوری دنیا چمک گئی صحیح احادیث میں ہے صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے بہت دلچسپ معلومات ایک چھوٹا سا پیراگراف اور ہم پڑھیں گے اس کے بعد یہ ختم اور بعض روایات میں ہے روایات مطلب ریپورٹس اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ فروز ہوئے اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ فروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارہ دیے ہوئے تھے یعنی بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے سہارہ نہیں دے سکتا ہے اپنے بلبوتے نہیں وہ اپنے وجود کو اپنے جسم کو مینٹین رکھ سکتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلے تو دونوں ہاتھوں پر سہارہ دیے ہوئے تھے یعنی خود سپورٹ لیے ہوئے تھے اپنا اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ فروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارہ دیے ہوئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا یعنی جب ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے روتا ہے اگر بچہ پیدا ہو کسی عورت کے ہاں اور وہ روئے نا تو that is seriously dangerous بہت خطرناک بات مانی جاتی ہے کہ بچہ رویا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو رونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ایک پیغمبر ہے پیغمبر کیوں روئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ نے سپورٹ کیا اپنے وجود کو آپ نے maintain کیا اور اس کے بعد کیا کیا آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری خاک بولتے ہیں مٹھی کو یعنی مٹھی آپ نے لی زمین سے اپنے ہاتھ میں اور کیا کیا آپ نے آسمان کی طرف دیکھا آسمان کی طرف دیکھا یعنی کہ اب ہم اس دنیا میں آگئے ہیں اور پھر اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف بلا لیں گے اور یہ کائنات جو ہے یہ ایک مٹھی کی طرح ہے اور یہ سب اللہ تعالی کے قبضے میں ہے کبھی بھی اللہ تعالی جو ہے کسی بھی انسان کو ختم کر سکتا ہے یہ مٹھی ہی سب کچھ ہے یعنی یہ کائنات جو ہے کیا ہے اس کی سب سے اہم چیز ایک مٹھی ہے انسان کو اسی سے بنایا گیا ہے اللہ تعالی نے اشارہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھری اپنے ہاتھ میں مٹھی لی اور اللہ تعالی کی طرف اشارہ کیا یعنی ہم اسی مٹھی سے بنے ہوئے ہیں انسان اسی مٹھی سے بنا ہوا ہے اور اللہ تعالی پھر اسے اپنے پاس بلا لیں گے اس کائنات کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالی ہے یہ بچے کے بارے ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ عام بچہ ہے نہیں یہ پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر ہے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سپورٹ دیا اور سپورٹ دینے کے بعد آپ نے کیا کیا ایک مٹھی بھری مٹھی سے اور اللہ تعالی کی طرف آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا یہ ایک حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے یہ مواہبِ لدنیا سے لی گئی ہے معلومات مواہبِ لدنیا بھی ایک ہسٹری کی کتاب ہے تو یہ پیچھے والے جو تین چھوٹے چھوٹے پیراغراف ہیں ان کو میں ایک بار اور جلدی سے پڑھتا ہوں اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے صحیح حدیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوا فروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارہ دیے ہوئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا آج ہم یہی رکھتے ہیں انشاءاللہ کل ہم سٹیشن کو یہی سے شروع کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ